اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلیع علی رسول کریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البری والبحر بما کسب جئید الناس اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بابا ہم انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے اس وقت یقینی اسباب میں دعائیں استغفال کی کسرت اللہ کی طرح متوجہ ہونے اور انفرادی عبادات اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے دعوت اور تعلیم کا احتمام کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ہٹانے کا اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اصل ذریعہ ہے البتہ ظاہری اسباب میں احتیاط اور تدابیر کے اختیار کرنا جس میں خاص طور پر علماء حق کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کا احتمام کرنا ہے نیز ڈاکٹروں کی ہدایات و علاج کا احتمام حکومت و انتظامیہ کا پورا ساتھ دینا مثلا مجمع جمعنا کرنا اور ان حالات میں حکومت اور انتظامیہ کی پوری مدد کرنا ضروری ہے بندہ از خود بھی دہلی میں ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو کورنٹائن کیے ہوئے ہیں یہ احتیاطی تدابیر یقین توکل ایمان باللہ کے ہرگز خلاف نہیں اس لئے انتدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے حکومت کے قوانین کی پابندی ضرور کریں فقط والسلام بندہ محمد سعاد غفر علا محمد سعاد غفر علا